قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنَ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ عشرہ ذی الحجہ کی اس سے بڑی سعادت اور فضیلت کی اور کوئی دلیل بھی ہی نہیں جا سکتی کہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ان دنوں کی فضیلت کی قسم اللہ تعالیٰ نے خود اٹھا لی حالانکہ وَمَنْ أَسْتَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے سچی بات بلا کس کی ہو سکتی اللہ تعالیٰ قسم اٹھائے بغیر بھی ویسے ہی ہمیں حکم دے دیں ہمارا ایمان ہے کہ جب رب تعالیٰ کا یہ فرمان آ گیا ہے تو اس سے آگے بات ہی نہیں بچھتی تو اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسمیں اٹھائی ہیں فرمائے کہ وَالْفَجْرِ قسم ہے فجر کے وقت کی وَلَيَا لِنْ عَشِرِ اور مجھے قسم ہے داستراتوں کی وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ ان کے تاق اور جفت ہونے کی قسم ہے تو اس سے مراد بازالعبانہ یہ لیا ہے کہ سارے سال میں جو فجر کا وقت ہے اس کی اللہ نے قسم اٹھائی جبکہ صحیح اور راجِ موقف یہ ہے کہ عشرہ دلہجہ ان ایام کے اندر جو فجر کے اوقات ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی اور صحیح الجامعے میں گیارہ سو تیتیس نمبر پر روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر دنیا کے ایام میں سے افضل ترین دن جو ہیں وہ جلہجہ کے پہلے داستین ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان داستینوں کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشری للحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت فی ان داستینوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ ان داستینوں میں تمام عبادات ارکان اسلام کی جمعی عبادات ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ پورے سال کے ایام کا محاسوہ کریں ان کو بنظر غائر دیکھیں آپ کو ان کیسی نظیر اور مثال نظر نہیں آئے گی بکیہ پورے سال میں تمام عبادات اسلام جمع نہیں ہوتی ان داستینوں کے اندر تمام عبادات کا جمع ہو جانا ان کو بکیہ پورے سال کے دنوں پر فوقیت عطا کر دیتا ہے اور آگے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ وہ کون کون سے عبادات ہیں نماز ان دنوں میں پڑی جاتی ہیں صدقہ خیرات ان دنوں میں کیا جاتا ہے روزے ان دنوں میں رکھے جاتے ہیں اور بڑی اہمیت کی تو حامل چیز ہے حج جیسی عظیم عبادت انہی ایام میں وقو پذیر ہوتی ہے اور یہ عبادات سال کے بقیہ دنوں کے اندر جمع نہیں ہوتی اس وجہ سے ان دنوں کو باقی پورے سال کے دنوں پر برطری حاصل ہے تو جب یہ ایام اتنے عظیم ہیں اتنے افضل ترین یہ دن ہیں تو ان دنوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے ان ایام کے اندر ہمیں کسرت سے نیک عامال کرنے چاہیے جتنی زیادہ ہم نیکیاں کما سکیں ہمیں کمانی چاہیے